حوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتم باللسانی یفقہ قولی بکھر موتی حصہ اول خاصان خدا عیش کی زندگی نہیں گزارتے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن کی طرف روانہ کیا تو نصیحت فرمائی کہ ماز آرام طلبی اور خوش عیشی سے بچتے رہنا اللہ کے خاص بندے آرام طلب اور خوش عیش نہیں ہوا کرتے مسنت احمد کی روایت ہے فائدہ دنیا میں آرام اور راحت اور خوش عیشی کی زندگی گزارنا اگرچہ حرام اور ناجائز نہیں ہے لیکن اللہ کے خاص بندوں کا مقام یہی ہے کہ وہ دنیا میں عیش اور عشرت کی زندگی اختیار نہ کریں معرف الحدیث خادم اور نوکر کو معافی دو اگرچہ وہ ایک دن میں ستر بار قصور کرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کیا یا رسول اللہ میں اپنے خادم غلام یا نوکر کا قصور کتنی بار معاف کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہے پھر اس نے وہی ارز کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز ستر مرتبہ جامعہ ترمزی کی روایت ہے فائدہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت اگر میرا خادم یا غلام یا نوکر بار بار قصور کرے تو کہاں تک میں اس کو معاف کروں اور کتنی بار معاف کرنے کے بعد میں اس کو سزا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مان لو اگر روزانہ ستر بار بھی وہ قصور کرے تو تم اس کو معافی کرتے رہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ قصور کا معاف کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی حد مقرر کی جائے بلکہ حسن اخلاق کا تقاضی یہ ہے کہ اگر مان لو وہ روزانہ ستر بار بھی قصور کرے تو اس کو معافی کر دیا جائے فائدہ جیسا کہ بار بار لکھا جا چکا ہے ستر کا عدد ایسے موقعوں پر تحدید کے لیے نہیں ہوتا بلکہ صرف تخصیر یعنی تعداد کے لیے ہوتا ہے اور خاص کر اس حدیث میں یہ بات بہت ہی صاف ہے دل کی قصاوت اور سختی کا علاج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قصاوت قلبی یعنی سخت دلی کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو مسنت احمد کی دوایت ہے فائدہ سخت دلی اور تنگ دلی ایک روحانی مرض ہے اور انسان کی بدبختی کی نشانی ہے سائل یعنی مانگنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل اور اپنی روح کی اس بیماری کا حال عرض کر کے آپ سے علاج پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو باتوں کی ہدایت فرمائی ایک یہ کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو اور دوسرا یہ کہ فقیر مسکین کو کھانا کھلایا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلعہ ہوا یہ علاج علم النفس کے ایک خاص اصول پر مبنی ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرشاد سے اس اصول کی تائید اور توسیق ہوتی ہے وہ اصول یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے نفس یا دل میں کوئی خاص کیفیت نہ ہو اور وہ اس کو پیدا کرنا چاہے تو ایک تدبیر اس کی یہ بھی ہے کہ اس کیفیت کے آسان اور لوازم کو وہ اختیار کر لے انشاءاللہ کچھ عرصہ کے بعد وہ کیفیت بھی نصیب ہو جائے گی دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا کرنے کے لیے کسرتِ ذکر کا طریقہ جو حضراتِ صوفیاءِ کرام میں چلتا تھا اس کی بنیاد بھی اسی اصول پر ہے بہرحال یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور مسکین کو کھانا کھلانا اصل میں جذبہِ رحم کے آثار میں سے ہے لیکن جب کسی کا دل اس جذبے سے خالی ہو وہ اگر یہ عمل بتکلف ہی کرنے لگے تو انشاءاللہ اس کے دل میں بھی رحم کی کیفیت پیدا ہو جائے گی معارف الحدیث یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ قادرِ مطلق ہیں آپ کے لئے ہر چیز آسان ہے ہمارے لئے بھی آسانیہ پیدا فرمائیے یا اللہ سبر کرنے والا شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے بغض حسد جلن کینا تکبر ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک فرمائیے یا اللہ عزت و رافت کس دندگی تا فرمائیے یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لئے فرمائیے اس کا انجام ہم سب کے لئے بہتر فرما دیجئے یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے جو بھول گئے ہوں اپنے فصل و کرم سے عطا فرمائیے ربنا تقبل مننا انکا انت السمیل علیم برحمتک یا عرحم الراہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم